اگر اس کے اوپر لائیو بیٹھ ہیں میچ وغیرہ تو ہار جائیں تب بھی ملتے ہیں یوٹیوب کی کمائی سے لیے اسلام علیکم جی آج ہم پہنچے ہیں جگی جٹ جو کہ کسی تاروف کے محتاج نہیں پچاس لاکھ ان کے فالور ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اور ساٹھ ہزار سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اوپر اب ان کی یوٹیوب کی ارننگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تمام راز ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہے نا ٹک ٹاک سے سالانہ یا مہانہ کتنا کماتے ہیں اور یوٹیوب سے کتنا کماتے ہیں اور یہ مشورہ ان کو کس نے دیا دونوں جگہ پہ اس بندے نے گروہ کیسے کیا ہماری یہ شان ہے ہمارے علاقے کی ہیں اور ہماری خوشکسمتی کے ہمارے جوہنت تعلق واسطے والے بھی یہ نکل آئے تو یہ انٹرویو آپ مکمل دیکھیں آپ کو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی انسپریشن ملے گی کہ گاؤں میں دیہات میں موویشیوں کے ساتھ رہنے والا بندہ آج لاکھوں کروڑ روپے کما رہے تو آپ کیوں نہیں کما سکتے اسلام علیکم جوگی بھائی والیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بڑی خوش ہوئی آپ سے مل کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بیزیں ہیں بڑی مہرمانی اچھا آپ ہمارے فالورز کو ذرا بتائیں کہ آپ نے یہ جو ٹک ٹاک والا سلسلہ سٹارٹ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ اتنی فیم تک پہنچیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ پاک مجھے اتنی زیادہ عزت دے گا اور یہ سب جو بھائی بہن دیکھ رہے ہیں یہ مجھے دل سے اتنا سپورٹ کریں گے نہیں اندازہ تھا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں پھر یوٹیوب آپ کو کب سے آپ نے سٹارٹ کی ہے جب سے ٹک ٹاک پر آئے ہیں تو تب سے یوٹیوب یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ٹک ٹاک والے فالورز تھے وہی یوٹیوب کے اوپر آئے ہیں جی جی وہی تو لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ظاہر ہے پچاس لاکھ آپ کا ادھر فالور ہے تو ادھر بھی کنورڈ ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے جتنا لوگوں نے محبت کی ہے ہر پلیٹ فارم پر کی ہے انسٹرگرام پر فیس بک پر یوٹیوب پر ہر جگہ پر کی ہے اچھا یہ ایک عام کونسپٹ ہے کہ ٹک ٹاک یا سنیک ویڈیوز وغیرہ پیسے دیتی ہیں کیا پیسے ملتے ہیں اس سے دیکھو ٹک ٹاک تو پیسے نہیں دیتی ٹک ٹک صرف فیم دیتا ہے اور یہ سب کو پتا ہے باقی سنیک پیسے دیتی تھی وہ بھی بھاگ گیا وہ بھی نہیں دیتی باقی یوٹیوب دیتا ہے ٹک ٹاک سے سوائے فیم کے پیسہ آپ کو نہیں ملتا اگر اس کے اوپر لائیو بیٹھیں اگر ہار جائیں تب بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں تب بھی ملتے ہیں اگر چا جائیں تب بھی ملتے ہیں اچھا یوٹیوب کی آپ کی انکم سٹارٹ ہوئی ہے یوٹیوب کی ہوئی ہے الحمدللہ کتنی ویڈیوز آپ اپلوڈ کر چکے ہیں ابھی تک تو کوئی سو سے تھوڑا سی کام ہے میرے خیال سے ایک سو ویڈیو ہے اچھا میں نے دیکھا ہے آپ جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر پراپر جو ہے نا کام بھی نہیں کر رہے اس کی کوئی خاص وجہ گھر میں کام کچھ ایسے زیادہ ہیں نا ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ مویشیوں میں گاس چارہ اور زمینیں وغیرہ ہے اس میں بیزی ہوتا ہے کبھی کبھی ویلوگ بناتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں میں آپ کو ایک اپنا برادرانہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ریگلر رہیں گے نا آپ کی انکم کئی گناہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ آپ آل ریڈی فیمس ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ویلوگز کی طرف آپ آئیں آپ کو ادھر بہت زیادہ ارننگ ملے گی تو آپ کیا میرا مشورہ مانیں گے جی جی ضرور ہم تو محنت کر رہے ہیں دیکھو ابھی الحمدللہ بھائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے اتنا زیادہ محبت دیا ہے بھائی بہنوں نے تو آج ہم نے اپنی گاڑی بھی لی ہے ماشاءاللہ یوٹیوب کی کمائی سے لی ہے یوٹیوب کی کمائی سے لی ہے اچھا ان کی نا یوٹیوب کی ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ بھی ابھی انہوں نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے یوٹیوب کی ارننگ سے گاڑی بھی خرید لی ہے گھر ان کے شاید موجود نہیں ہے گاڑی کوئی لے گیا نا جے جے ہاں وہ ساکب شاید لے گیا تو گاڑی بھی انہوں نے خرید لیا ہے ویلہ منڈا کی ٹکر کا بندہ ہمیں ہمارے گاؤں میں سمجھے کہ دستیاب ہے لیکن اگر یہ سیریس ہوتے نہ تو یہ ویلہ منڈا بھی ہمارا سرائی کی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو بھی مزید کامیاب کرے لیکن اگر اس کے ٹکر کا بندہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پچاس لاکھ فالور ہے نا پچاس لاکھ فالور ٹک ٹاک کے اوپر ہے اگر یہ ریگلر رہیں گے تو یہ یوٹیوب کے اوپر ہم کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں کتنی آپ نے یہاں سے سیلریز لے لی ہیں یوٹیوب سے جب سے مطلب پوسٹ کر رہے ہیں تو بیس پچاس لاکھ گاڑی لیا اپنے اچھا یوٹیوب سے اچھا جی سو ویڈیوز انہوں نے جسٹ اپلوڈ کی ہیں اور ان کے ساٹھ ہزار سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے گاڑی بھی خرید لیا یوٹیوب کی انکم سے خریدیا ہے اچھا میں ایک اور ذرا ایک راز کی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سپانسر آپ کو آفر ہوتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر جی جی بہت زیادہ تو آپ نے کبھی کی ہے سپانسر ویڈیو کی ہے کافی ساری کی ہیں جی ماشاءاللہ تو وہ بھی تو آپ کو پیسے ہی دیتے ہوں گے جی جی وہ بھی دیتے ہیں اچھا جی آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ گروہ کر جائیں سوشل میڈیا ایک ایسی ظالم چیز ہے کہ آپ کسی بھی ایک پلیٹ فارم فیس بک ہو انسٹاگرام ہو یوٹیوب ہو یا ٹک ٹاک ہو جب آپ ایک کے اوپر فیمس ہو جاتے ہو تو تمام سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو فیم حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو یہ صرف ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوئے اب جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں آپ تو سب کو جانتے ہیں بڑے بڑے ٹک ٹاکرز آپ کے ساتھ جانا ویلوگ بنانے آتے ہیں تو ان سب کے بھی تو بیک گراؤنڈ میں یوٹیوب چینل ہی ہوں گے سارے تقریبا میرے خیال سے سوشل میڈیا سے ہی کمارے ہیں میں ویسے کچھ دوستوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کچھ جو سوشل میڈیا پر محنت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہو رہی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ محنت کرتے رہیں باقی سب اللہ ہی مالک ہے آپ کو انشاءاللہ اوپر لے کر جائے گا اوپر لے کے جانے والا وہ رب ہے اچھا میں نے بھی یوٹیوب آج سے ایک سال پہلے سٹارٹ کیا تھا میرا بھی آپ کی طرح میں بھی دیہاتی ہوں لیکن میں بھی گروہ کر گیا ہوں بہت سے ہمارے دیکھنے والے ہیں جو ہم سے کئی گناہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں میری چھے تک تعلیم ہیں آپ کی بھی تقریباً میرا خیال میں انڈر میٹریک ہوں گے یا زیادہ تعلیم ہیں میری میڈل تک ہے بس ہم دونوں سیم ہی ہیں تو ہم جیسے بندے دیکھ لیں کہ زیادہ گروہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے محنت سے آگے آنا ہے پڑھا لکھا محنت کرے گا تو تمام سوشل میڈیا کے اوپر گروہ کر سکتا ہے انڈ پڑھ کرے گا تو وہ کر سکتا ہے محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتی بالکل یہی بات میں اپنی آوڈینس کو سمجھاتا ہوں میں آپ سے آخر میں تھوڑا ایک درخواست کروں گا اپنے ویور سے ان کا چینل بھی ہے یوٹیوب کیا نام ہے آپ کی چینل کا جٹ اوفیشل جٹ اوفیشل ویلاغز ہے یا خالی جٹ اوفیشل ہے اچھا جٹ اوفیشل اچھا انہوں نے وہاں پہ بھی اچھے اچھے ویلاغز بنا رکھے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے ویلاغز بھی دیکھیں ان کو بھی سپورٹ کریں آپ اپنی آوڈینس کو میرے بارے میں کچھ کہنا چاہیں بھائی جان آرے ہیں ملنے کے لیے تو ہمارے علاقے کے ہیں بھائی جان ہمارے اچھے دوست ہیں بہت زیادہ تو بہت زیادہ قریب ہی ہیں ہمارے بہت اچھے وہ انفرمیشن دیتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں آپ ان کو فل سپورٹ کریں اور فل محنت کے ساتھ یہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی ہر ویڈیو کو لائک کرنا ہے اچھا اچھے کومنٹ بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور ان کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تینکیو سو مچ بیسٹ او لائک جزاک اللہ جوگی بھائی شکریہ